آج میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑی فرنیچر فیکٹری کے اندر جہاں پر آپ کو انتہائی میاری فرنیچر بہت کم ریٹ کے اوپر ملتا ہے پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی دکاندار ہوں گے اگر میرے پاس آئیں جتنا بڑا اڈر دیں گے اتنا ہم کو ان کو ریلیف دیں گے اگر آپ سٹوک کی بات کریں پروڈکشن کی بات کریں تو یہاں پر آپ جتنا سکرین پر سٹوک دیکھ رہے ہیں یہ سارا جلدی جلدی بن رہا ہے اور یہ آرڈر کا سٹوک ہے پورے پنجاب سے نہ صرف وہ لوگ جن کو اپنے لیے فرنیچر چاہیے ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ جن کے ادر سٹیز میں شو روم ہیں وہ بھی یہی سے فرنیچر لیتے ہیں یہ چیز فری دے رہے ہیں فلان چیز فری دے رہے ہیں کوئی فری نہیں دے رہے لیکن ہمارے ریٹ وہ ہوں گے کہ جو چیز باہر دو لاکھ رپے کے مل رہی ہے ہمارے پاس ایک لاکھ پندرہ ہزار رپے کے ملے گی بیٹ ڈریسنگ اور سیٹیبل یہ ملیے گی جی اٹھتیس ہزار رپے میں یہ فیکٹری ریٹ پہ ملے گا ایک لاکھ پندرہ ہزار رپے کا پورا جیز پیکج ہاہی اس ہزار رپے کا بھی صوفہ ہوتا ہے جناب ان کے پاس اور سکس سیٹر صوفے کی بات جی سکس سیٹرین پیکج ہم نے نکالے ہیں بہت کام ریٹ پہ نکالے ہیں جیز پیکج کوئی ٹیم نہیں چاہیے کہ یہ پندرہ دن بعد آئیں بیس دن بعد آئیں ایک مہنے بعد آئیں اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی جمشید بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئی ڈی آزوی جمشید بدر یوٹیوب اور فیسبوک چینل دوستو بھائیو یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹھوز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور آج امام وڈ فرنیچر کٹار بندرو ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پہ موجود ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں گیرینٹی لیتا ہوں پورے پاکستان میں اپیسوڈ بناتا ہوں لیکن میں کبھی کسی کی گیرینٹی نہیں لیتا لیکن ان کی میں گیرینٹی اسٹے لیتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تین سال سے میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے آج تک ایک بھی کمپلین نہیں ملی تو آج کی یہ اپیسوڈ ان بہنوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے جو فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں اور ان بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے جو فرنیچر کا کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شہر میں آپ کو ان کی فیکٹری ہے اور فیکٹری بھی بڑی وسیع پیوانے کے اوپر ان کی پروڈکشن ہوتی ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست قسم کا فرنیچر ہوتا ہے اور ان کی سپیشل جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے بیڈ کے اندر سب سے زیادہ کمپلین آتی ہے آپ کو لر اور پھٹے کی تو دونوں چیزیں یہ پرتل میں دیتے ہیں انتہائی زبردست قسم کی کالیٹی ہوتی ہے مجھے اگر اپنی فیملی کے لیے کچھ چاہیے ہو تو میں ریکمنٹ اسی پوائنٹ کو کرتا ہوں امام وڈ فرنیچر کو کہ آپ یہاں پہ جا کے لے لیں اتنی زبردست قسم کی کالیٹی ہوتی ہے یہ تمہید یہ بات بتانے کا مقصد صرف اور شرف ایک ہی تھا کہ دھوکہ مت کھائیں اگر آپ کو سستہ میاری اور اچھا فرنیچر چاہیے تو آپ کو مل سکتا ہے امام وڈ فرنیچر میں آج کس اپیسوڈ میں میرے ساتھ ہوں گے ممتاز بھئی ممتاز بھئی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جل بھی اسی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک الکاسا لائک ویڈیو کو مار دیں موسیقی 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 ممتاز بھئی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ان کی طرف جانے سے پہلے میں پہلے بھی انٹروں میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر میں کسی کو اس کام کے اندر کوئی اماندار یا پیور بزنس من سمجھتا ہوں تو وہ ممتاز بھئی ہیں اور مجھے اپنی فیملی کے لئے بھی فرنیچر چاہیے ہوتا ہے تو میں یہی پہ آتا ہوں اس سے زیادہ ریکمنڈیشن میں آپ لوگوں کے لئے نہیں کر سکتا اسلام علیکم ملتاز بھی کیسے مزاج بخیر ہے جی موسیقی کیسا چل رہا ہے امام وڈ فرنیچر جی ماشاءاللہ بہت اللہ جی بہت زبردست فیکٹیوی ٹھیک چل رہی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردست پروڈکشنیں سنیں بہت اور بھی بڑھ گئی ہیں جی اس ٹائم ہم نے بہت تیز پروڈکشن کر دی ہے اور فیکٹری سیٹ اپ ماشاءاللہ بہت بڑھ لگا لیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ہم ان کو بھی فیدہ دیں ہمارے جو دکاندار ہیں ان کو بھی فیدہ دیں اور لوکل کسٹمر کو بھی ہم بے شمار فیدہ دینے والے ہیں انشاءاللہ دونوں کے لئے فائدہ لے کے ہیں جی جی دونوں کے لئے بے شمار فیدہ دینے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں جو دکاندار حضرات ہیں وہ بھی آپ سے مال لے سکتے ہیں ہم پہلے بھی دکانداروں کو دیتے تھے لیکن پہلے کم تھے ہمارے پاس اتنا آرڈر تیار نہیں ہوتے تھے ہم نے یونٹ بڑا لگا لیا ہے ہم پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی دکاندار ہوں گے اگر میرے پاس آئیں جتنا بڑا آرڈر دیں گے ہم ان کو ریلیف دیں گے اور انڈ یوزر جو ہے جس کو اپنے لیے چاہیے اسے بھی دیں گے بلکل ہم اللہ میں آ رہا ہے ہمارا ہم کوالٹی تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ادھر تو ہمارے پاس بہت تین کوالٹی کا فنیچر ملے گا دو کیٹاگری میں ملے گا دکاندار کو بھی ملے گا لوکل کسٹمر کو بھی ملے گا اور آپ کا جو خاصہ ہے جو جس چیز کی وجہ سے آپ زیادہ مشہور ہیں وہ ہے لر آپ اور پھٹا پھٹل کا دیتے ہیں ہم جی پورے فنیچر کا ذمہ داری لیتے ہیں اور الحمدللہ فنیچر ہمارا بنتا ہے تو میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں اس طرح کا انٹرویو دے چکا ہوں بلکل صحیح کہ ہمارے بہت بڑے بڑے دعوے ہر لوگ کرتے ہیں جو جس نے سمان بیچنا ہے وہ فنیچر ہو یا کوئی بھی ہو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اس جو چیز بن رہی ہے اس کا اگر کوئی کاریگر ساتھ لے کے آئے تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کیسے طرح کی بنی ہوئی ہمارے پاس ہم کوئی آفر نہیں دیتے یہ چیز فری دے رہے ہیں فلان چیز فری دے رہے ہیں کوئی فری نہیں دے رہے لیکن ہمارے ریٹ وہ ہوں گے کہ جو چیز باہر دو لاکھ رپے کے مل رہی ہے ہمارے پاس ایک لاکھ پندرہ زار پے کے ملے گی زبردست اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے ویڈیو کی حد تک نہیں ہے یہ ابھی آپ کو پروف کریں گے کہ یہ ممتاز بھائی اسی طرح سے کرتے ہیں قوالٹی میں ان کا ایک پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں ہوتا سب سے زیادہ جو لوٹتا ہے فرنیچر والا وہ آپ کو قوالٹی سے لوٹتا ہے سیم آپ کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں بتا ہوتا اس کے اندر کیا چیزیں لگی ہوئی تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ بیڈ سیٹ پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے دونوں میں کس کی حوالے سے بتانا چاہیں گے یہ ہمارے پاس اس سیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور اس سیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک ہی ریٹ پہ ہے اچھا یہ والے بھی اور یہ والے بھی جی ایک ہی ریٹ پہ ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دسپلے چھوٹا ہے ہماری فیکٹری یونٹ بڑا ہے دسپلے مارا چھوٹا ہے اور ہمارے پاس کام از کام یہ پندرہ سے بیس دیزائن ہوں گے کلر کی چوائیس کسٹمر کی ہوگی اور دیزائن کی چوائیس کسٹمر کی ہوگی قوالٹی کی بات کریں تو عام جو اس ڈیزائن کا کسی روڈ والے کسی بھی شوروم کے اوپر پڑا ہوا ہے قوالٹی کی بات چھوڑ دیں یہ خود بھی بتائے گی کہ میں کیا ہوں اور جو تھوڑا بودا کام کو سمجھتا ہے وہ اس کو خود ہی جو ایٹم بولے گی کہ یہ کس طرح کی میں بنی ہوئی ہوں پرتل کی اس کی لار ہے میں بول کے بھی بتا دیتا ہوں اس کی جو سیڈ لار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرتل کی جو درمیان میں پھٹے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرتل کی ککر کا اس کو پایا لار سٹیکچر کیکر میں ہم نے کیا ہوا ہے اور ایم ڈی ایف زیڈ آر کی ایم ڈی ایف ہے اور فرین ٹیکسی کا کمرشل ہے اور اعلیٰ قسم کی بہترین کاریگر لگائے ہوں ہیں سنش بہت اچھی ہے اور ہارڈنر لگا کے ہم سارا سمان کو ہارڈنر لگاتے ہیں مارکٹ میں یہی بیڈ سیٹ اس قوالٹی کا جس کو آپ نے دیا ہے وہ دکاں اندر کتنے کا بیشتے ہیں یہ لہور کے بہت اندر لہور کے باہر اور لہور کے اندر بیٹھوں ہیں ڈیلھ لاکھ رپے کا سیل کر رہے ہیں جہز پیکج اور دو لاکھ رپے کا سیل کر رہے ہیں یہ فیکٹری ریڈ پہ ملے گا ایک لاکھ پندرہ آزار رپے کا پورا جہز پیکج پورا جہز پیکج میں کیا کہ چیزیں آتی ہیں یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے بول کے بتانا چاہئے تانکہ کسٹمر کوئی بھی کنفیوزنگ نہ ہو ایک بیٹٹ ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے دو سات سیڈ ٹیبلیں ہوتی ہے ایک سکس سٹر صوفہ ہوتا ہے سات صوفہ کے ایک ٹیبل ہوتی ہے اور ایک اسٹی سینڈ ہوتا ہے لیں جناب یہ ساری چیزیں آپ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے میں دے دی ہیں اور اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے مجھے پورا جہیز پیکج نہیں چاہیے مجھے یہ بیڈ ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبل چاہیے جی بیڈ ڈریسنگ اور سائٹیبل یہ مل جائے گی جی اٹھتیس ہزار روپے میں اٹھتیس ہزار روپے میں انبلیویبل ریٹ دے دی ہے آپ کو مل جائے گا یہ کالٹی یاد رکھ لیں اس میں ڈیزائن کی چوہیس آپ کے پاس ہے وہ انشاءاللہ آپ لے لیں اور دکاندار حضرات کے لیے یہی پیکج کتنے کا ہوگی یہ دکاندار کے لیے پیکج کٹیگری تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے یہ پچاندویں ہزار روپے کا دکاندار کو ملے گا یہی جیز پیکج اس میں کچھ پارٹس کم ہوتے ہیں جو دکاندار لیتا نہیں ہے ہمارے جو لارپھٹا ہو گیا شیشہ ہو گیا ہینڈل ہو گیا وہ دکاندار وہ خود لگاتا ہے اس کو لجانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ چیزیں خود لگاتا ہے اس کو پچاندویں ہزار روپے میں یہ جیز پیکج مل جائے گی لینجنا پورا جہیز پیکج پچاندویں ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد کیا دکھانا چاہیے گا اس سائٹ پہ یہ پوری لینج میں پڑے ہوئے ہیں یہ بہت عالی قسم کے ڈزائن ہیں اور کلر اور ڈزائننگ اور بھی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسٹمر پسند کرنے چاہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اچھا جی ایک ڈزائن یہ پڑا ہوئا ہے ممتاز بھائی دھولکی والا جی سے کہتے ہیں اور اے کی ڈزائن یہ ہو گیا اے کی سیون سٹار آگیا جی یہ اس ٹیم مہرے پاس جو سات ڈزائن اس لینج میں لگے ہوئے ہیں چھیک ہے جی سات کے سات ڈزائن ہے مجھے لگ رہا ہے ایک ہی پیکج دینے والے یہ دیکھیں جناب یہ سارے ڈزائن ہیں سات ڈزائن ہے ایک دو تین چار پانچ چہ سات ڈزائن ہے پورے کے پورے دکھا دیجئے گا تاکہ بہن بھائیوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ڈزائن کون سے ہیں اور ان کے حوالے سے جانتے ہیں ان کا پوچھتے ہیں کہ جہیز پیکج ان کا کیا دینے والے ممتاز بھائی اور الگ الگ بھی ریٹ بتائیے گا بیٹ ڈیسنگ سائٹ ٹیبل کا بھی اور جہیز پیکج کا بھی یہ ہم جو بینیفیڈ کسٹمر کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں زیادہ جہیز پیکج والوں کو جہیز پیکج ہم جو دے رہے ہیں یہ سات ڈزائن ہے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار پے میں یہ پورا جہیز پیکج ہم دینے جا رہے ہیں کسٹمر کو اور اس میں کوئی فراڈ نہیں کہ یہ ہم گفٹ کریں گے یہ فرا کریں گے یہ ایسے کریں گے اس طرح کا ادھر ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جو گفٹ دے دیا وہ دے دیا اپنے پرائیس میں پرائیس پر ایسے میں لیں کہ وہ اوپر سے جو چالیس پچاس ہزار پی یہ اپنا کوالٹی کا جو چارجز کرتے ہیں دکاندار زیادہ اس میں ہم نے وہ اس کو گفٹ کر دیا یہ آپ کو مل گیا گفٹ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے میں ان میں سے کوئی سا بھی جہیز پیکج لے سکتے اب ان کا بیٹ ڈریسنگ اور سائٹ ٹیبل کا بھی بتا دیں گے بیٹ ڈریسنگ اگر سائٹ ٹیبل یہ اس کے ساتھ ماسٹر ڈریسنگ ہوتی ہے چسٹر سائٹ ٹیبلیں ہوتی ہیں ہمارے چینجنگ کر دی ہوئی ہے اور درازوں کے اندر بھی ہم دراز بھی لیمیلیشن کے ڈال دیوں میں ہیں یہ دراز بالکل فنش ہوتا ہے یہ بیٹ ڈریسنگ سائٹ ٹیبل ہمیں آپ کو دیں گے ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے کا اور دکاندار حضرات جب رابطہ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو یہ ریٹ نہیں ملے گا اور یہ اپنے ٹیبل بڑا زبردست رکھو اس کے والے سی بھی بتا دیں گے یہ ٹیبل ہمارے پاس یہ دو ضربے چار کا ہے یہ تین ضربے تین کا ہے ہمارے پاس یہ چھ ایم کا ششہ لگا ہوتا ہے اور یہ ٹیبل ہم جو دیتے ہیں یہ تیرہ ہزار روپے کا ہے اور یہ جو ٹیبل پورے لمبے لین میں لگے ہوئے ہیں یہ بارہ بارہ ہزار روپے کی ہے بارہ بارہ ہزار روپے کی ہے اور صوفاز کے حوالے سے بھی بتا دیں جی بڑا زبردست قسم کا یہ بلیک میں آپ نے لکھا ہوا ہے جی اس کو کون سا کہتے ہیں جی صوفہ یہ تاج والا صوفہ ہے بلیک اس میں ویلوٹ استعمال ہوئی ہوئی ہے اچھا سٹیکچر ہے کیکر کا اور گذی بھی اچھی لگی ہوئی ہے یہ پینسٹھ ہزار روپے کا ہے ہمارے پاس تیس ہزار روپے کا بھی ہوتا ہے اٹھائیس ہزار روپے کا بھی ہمارے پاس اٹھائیس ہزار روپے کا بھی صوفہ ہوتا ہے جناب ان کے پاس اور سکس سیٹر صوفے کی بارہ اس کے بعد یہ بڑا زبردست پڑا ہوا ہے اس کا بھی بتا دیں جی یہ اپنا گولڈن ویلوٹ ہے یہ بھی تاج والا صوفہ ہے چنیوٹی تاج والا اس کو بولتے ہیں یہ بھی بہت عالی قسم کا صوفہ ہے یہ ہم دے رہے ہیں ستر ہزار روپے کا ستر ہزار روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا یہ انڈ کنزیمر ریٹ ہے دکان دار ازراج جب لیں گے اس کو ڈسکونڈ ملے گی اس سے آگے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے یہ جہیز پیکج میں یہ دیتے ہیں جی صوفہ یہ جہیز پیکج میں یہ جو صوفہ پڑا ہوا ہے جتنے بھی جہیز پیکج کوئی لے گا یہ صوفہ ملے گا اگر کوئی صوفہ اگر چین کروانا چاہے کہ یہ صوفہ میں نہیں لینا اس سیٹ کے ساتھ یہ صوفہ شوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ پیسے جو ایسٹرہ ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں یہ کتنے کا صوفہ جی یہ اٹھائیس ہزار روپے کا آگے بلیک اور براؤن میں ورسٹائل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا تو ذرا بتا دیں یہ سیٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کتنا بیچا ہے یہ سیٹ کی کیا شان ہے اب بھی یہ بہت زیادہ چل رہا ہے یہ ایک لاکھ پچپن ہزار روپے میں پیکج دے رہے ہیں یہ شپیشل آفر ہے شپیشل ڈسکانڈ کر دیا ہوا ہے بہت زیادہ ہم نے ڈسکانڈ اسے میں کیا ہوا ہے جہیز پیکج ہی دے دی ہے پورا جہیز پیکج ہے پندرہ کا تو آپ یہ بیٹ سٹ دیتے تھے جی پہلے یہ ایک لاکھ روپے کا بیٹ ڈریسنگ شوکیس ہوتا تھا اب ہم نے ایک لاکھ پچپن ہزار روپے میں پورا جہیز پیکج کر دیا ہوا ہے اگر کوئی بہن بھئی کہتا ہے بیٹ ڈریسنگ سائٹیبل دے ہوئے بیٹ ڈریسنگ سائٹیبل پہ جہتر ہزار روپے کیا ہے پہ جہتر ہزار روپے میں پورا جناب آپ کو دے دیا ہے اور جب دکان درہ رابطہ کریں گے تو ان کو تو اور بھی مزید ڈسکانڈ مل جائے گا ابھی لے کے جلتے ہیں آپ کو دوسری طرف وہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑھیں وہ دکھانے وہ دکھاتے ہیں لے ممتاز بھئی ایک گولڈن گولڈن اور محروم کا آپ نے بڑا ہی زبردست قسم کا کمبینیشن دی ہے اور ساتھ گری کا دی ہے بتائیں ذرا ان بیٹ سیٹ کے والے سے یہ جو لوگ کہتے ہیں چنیوٹی ڈیزین چاہیے بہت بڑے بڑے جیز پیکج لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں بہت فینسی فنیچر چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہم نے فنیچر فینسی فنیچر اور بہت بڑے سیز میں بہت بڑے اچھے اور مضبوط بیٹ بنائیوں میں ہیں یہ بھی ہم پورے لاہور سے سستے ترین پیکج ہم نے نکالے ہیں بہت کام ریٹ پہ نکالے ہیں جیز پیکج جی اور یہ جو جیز پیکج ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پیہ کا پورا جیز پیکج جو میں نے چیزیں پہلے گن کے بتائی ہیں آپ کو دو لاکھ یہ دو دو لاکھ روپے کی ایک ایک بیٹ ریسنگ دکاندار سیل کرتے ہیں بلکل سیل جو مارے پاس ڈریکٹ آئے گا فیکٹری میں اور اس کو اتنا فیدہ دینے جا رہے ہیں کہ وہ اس کی سوچ ہوگی دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا پورا جیز پیکج ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا دے رہے ہیں بلکل سیٹ کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں یہ بیٹ سیٹ اکیلا دو لاکھ روپے کا ملتا ہے یہ بیٹ ریسنگ سائٹ ٹیبل مارکٹ میں لیکن آپ کو پورا جیز پیکج مل رہے ہیں اور اکیلا کوئی لینا چاہے گا جی اگر کوئی خالی بیٹ ڈریسنگ سائٹ ٹیبل لینا چاہے تو یہ ہم دے رہے ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا اور ایک یہ پڑا ہوئے دل والا دل والا اس کو بولتے ہیں دل والا یہ تو دل والا ہی کوئی لے کے جائے گا یہ مارے پاس دس ڈزائن ہے ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے ڈزائن ہے بہت عالی قسم کے ایک دیکھے گا دوسرا بول جائے گا یہ سب ہی کے ریٹ ایک ہی ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کا اس کا ریٹ ہے اور یہ اس میں کوئی غلط بیانی نہیں میں کہتا ہوں کہ پہلے ہماری فیکٹری میں آئیں سمان بنتا دیکھیں بنا ہوا دیکھیں اس کے بعد سودا کریں اگر پساند آتا ہے تو گاڑی لے اور لے جائیں کوئی ٹیم نہیں چاہیے کہ یہ پندرہ دن بعد آئیں بیس دن بعد آئیں ایک مہینے بعد آئیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ پیسے دے جائیں اور بعد میں چکر لگا ہاں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ سیٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ کافی جو ہے ٹیبل پڑی ہوئی یہ کافی سیٹ جو ہمارے پاس مل جائے گا یہ اٹھارہ ہزار روپے کا مل جائے گا اور یہ جو سیٹی ہے یہ بہت بوکس والی سیٹی ہے بہت زبردست کی اس کا پہلے ریٹ زیادہ ہوتے تھے اب میں نے اس کا ریٹ کر دیا ہوئا ہے سولہ ہزار روپے سولہ ہزار روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا اور وہ تیرہ ہزار روپے میں دو چیئر اور ٹیبل سولہ ہزار روپے میں وہ والا جی سولہ ہزار روپے میں اچھا سولہ ہزار روپے میں اور یہ سوفا پڑا ہوئا ہے جی اس کا بھی بتا دے یہ سوفا وسائل ہے یہ بلیک ویلوٹ نہیں سیم نہیں ہے ڈیزائن سیم ہے لیکن کوالٹی کا فرق ہے یہ چالیس ہزار روپے کا صوف ہے اچھے سٹیکچر میں ہے یہ چالیس ہزار روپے کا اور ایک یہ بھی تو پڑا ہوئے جی اس کا بھی بتا دیں یہ بھی اس کو گلیکسی والا ڈیزین بولتے ہیں یہ بھی بہترین قسم کا یہ بھی ساٹھ ہزار روپے کا ملے گا یہ ملے گا جناب آپ کو ساٹھ ہزار روپے کا اور اب آ جاتے ہیں اس بیڈ چٹ کی طرف جس پر میری نظر اچھی نظر ہے بری نظر نہیں ہے اور بتائیں جی اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ نے جو چیئر کا کمبینیشن دی ہے بڑا ہی زبردست ہے اور یہ تو پورا سیٹ آپ نے ایک پورا روم کو سیٹ کر کے رکھ دی ہے اور بڑا آٹسٹیننگ بنا ہوئے ہیں جی جی بلکل یہ چنیوٹی ڈیزین ہی ہے اس کا کلر ہم نے کر دیا ہوا ہے ڈارک براؤن اور اس کو پینٹ کر دیا ہوا ہے ہائی گلوز یہ ایسے لگتا ہے جسے گاڑی نئی شو روم میں گاڑی لے کے آتے ہیں اس کی شیننگ اور اس کی شیننگ ایک برابر ہے اور جو بندہ ادھر آتا ہے جو دیکھتا ہے اس کے اوپر دیکھتا ہی رہتا ہے تو یہ بھی اسی ریٹ میں ہم دے رہے ہیں تو اس میں اور بھی کلر اور جو ڈیزین ہے یہ کسٹمر کی چوائیس ہوگی دو پندرہ میں جیز پیکج پورا جیز پیکج ہے دو لاکھ پندرہ میں اور باقی جو چیزیں کو تبدیل کروائیں گے کسٹمر وہ اس کے اور یہ چیر آپ نے رکھیں وڈن کے اندر اور ٹیبل بھی رکھا ہوا ہے یہ ککر سولٹ چاہی رہے ہیں اچھی اس کی پوشش اور کپڑا لگا ہوا ہے اور ایک ساتھ کافی ٹیبل ہے یہ ہم دے رہے ہیں چالیس ہزار روپے میں چالیس ہزار روپے میں آپ کو یہ مل گیا اور آگے ایک بیڈ سیٹ پڑا ہوا جی یہ بھی بہت زبردست بیڈ ہے یہ بھی جیز پیکج ہم دے رہے ہیں دو لاکھ پندرہ کا اگر کوئی بیڈ ڈریسنگ سائٹ ایبل لے تو ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں نہیں جی ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے میں بیڈ ڈریسنگ سائٹ ایبل اور آ جاتے ہیں ایک اور صوفہ پڑا ہوا ہے اس کے والے سے بتائیں یہ تاج بھلا یہ بڑا سیٹ ہے یہ صوفہ سب سے بڑا صوفہ ہے یہ اس کا ریٹ ہم دے رہے ہیں اسی ہزار روپے اسی ہزار روپے اس کا بھی ریٹ کم کر دی ہوگا ہے اس کا بھی یہ بھی نوے سے اس کو اسی تک لے آئے ہیں یہ بہت عالی قسم کا صوفہ ہے یہ ہم اسی ہزار روپے کا اسی ہزار روپے کا ملے گا جی اور ایک محرون میں پڑا ہوا ہے اور ساتھ ایک گری میں پڑا ہوا ہے یہ پری والا سیٹ ہے یہ جو اپنے پاپا اپنے پری کو جو جیز بیگے دیتے ہیں اور اس کا نام بھی پری ہے ہم نے نام دیا ہوئے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے میں یہ بھی جیز بیگے دے رہے ہیں پورے بیٹ جتنی ڈریسنگ ہے کمرے جتنی ڈریسنگ بنائی ہوئی ہے بہت بڑی ڈریسنگ بنائی ہوئی ہے اور کوالٹی کی بار بار بات پھر کروں لر اور پھٹا پرتل کا ہوگا دراز اس کے جو ہوں گے جتنے بھی ماری پروڈکٹا کی لیمیلیشن کا دراز ہوگا لیمیلیشن کا دراز کا مطلب ہے اندر فنشنگ نیٹ کلین ہوتا ہے بلکل صحیح کافی ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں لر پھٹا جو پورے پاکستان میں ممتاز بھائی یوز کر رہے ہیں لر پھٹا پرتل کا آپ جہاں کہیں سے بھی فنیچر لے یاد رکھیں کہ کمزور بیڈ ہوتا ہے لر اور پھٹے کی وجہ سے اگر آپ کا لر اور پھٹا اچھا تھا تو بیڈ آپ کا نرم بھی ہے نا تو وہ آپ کا لائف ٹائم گزارے گیا ایسا ہی نا ممتاز بھائی جو ہمارے پاس کسٹمر نہیں بھی آ سکتا تو وہ بھی یہ دو چیزیں کو اگر خیال کر لے تو اس کے فنیچر کی لائف ڈبل ہو جاتی ہے یہ اس کا کردار ہوتا ہے پورے فنیچر میں زیادہ یہ اس کا پھٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ اگر کوئی حلقہ لگائیں گے یہ تیڑا ہو جائے گا یا بیڈ سے نیچے گر جائے گا اور یہ دو تین چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ سمجھ لیں مین چیز یہ تینوں ہیں یہ جان ہے یہ فنیچر کی جان ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہم لار اور پھٹا یہ پڑتل کا ہے وہ بھی پڑتل کا ہے درمیان والی جو لار ہے وہ کیکر کی ہے پانچ سوہ انچ مٹائی اور پانچ انچ اوڑی اور یہ اس کا کلام پچھا والا لگایا ہوئے اور مین چیز ہے کہ یہ ہے پڑتل کی انہیں جدھر لگایا ہے ادھر لگا رہے ہیں یہ پوری لائف لائف ٹائم گرنٹی ہے لائف ٹائم گرنٹی اس کی بہت بہت شکریہ ممتاز بھائی وقت کے لیے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور بھی برکت دے اسی طرح بہنبائیوں کے خدمت کرتے رہے اور دن دگری رات چگنی ترقی بھی کرتے رہے یہ تھی جناب آج کی اپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بانے پاکستان زندہ بہت